بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو لانگ مارچ کا دوسرا دن یعنی فیس ٹو شروع ہو چکا ہے شادرہ سے آج جی ٹی روڈ کے ذریعے کاموں کی تقاستے ہے عمران خان صاحب زمان پاک سے شادرہ پہنچ چکے ہیں اور دیفنیلی بھی خطاب بھی کرنا ہے اور خطاب کرنے کے بعد پھر آن ورڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے کوئی شک نہیں ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے عمران خان صاحب کا اور اس لانگ مارچ کا بہت زیادہ دباؤ ہے کافی زیادہ ٹینشن محسوس بھی ہو رہی ہے اور حرکات سے حکومت کی بے وکوفیوں سے حکومت کی اور بقیادہ طور پر جو سٹیٹیجی شیئر ہو رہی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ گھبراہٹ ہے بلکل نئے طریقے کا لانگ مارچ ہے نا اس سے پہلے کبھی کسی کا تصور نہیں تھا کہ پورے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے لانگ مارچ کریں یا چودہ گھنٹے لانگ مارچ کریں اور پھر سٹے ہو جائے ایک دم عمران خان صاحب زمان پر کہا جائیں پھر یہ ایک فیض شروع ہو آج جنوبی پنجاب اور دیگر شیخ اپور اور دوسرے علاقوں کہ لوگ ادھر سے کٹھے ہوں گے پھر جیسے آگے کا ٹرنائی کا کاموکی سے گجران والا کی طرف ادھر سے پھر لوگ ہی کٹھے ہوں گے تو یہ بلکل نہیں سٹریٹیجی ہے یہ وہ سٹریٹیجی ہے کہ عمران خان نے صرف اپنی ذات تک رکھی میں کہتا ہے میں وہ کروں گا جو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا بہرحال مگر وہی جذباتی اور روایتی طریقے جو نون لیگ کا خاصہ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے دباؤ ٹیکٹکس احسچوں کی سیاست اور وہ تمام چیزیں کرتے ہوئی نظر آ رہی کیونکہ صرف اسلام آباد تک محدود ہے نا پنجاب میں ان کی کوئی ایسی چیز ہے نہیں کپی کے میں تو دیفنیٹلی نہیں ہے تو اسلام آباد کے حالے سے یہ وہی عرکتیں کر رہے ہیں جن کا ان کو ہمیشہ ایکسپورٹیز ہیں میں نے کچھ بے وکوفیوں کا ذکر کرنا ہے خبریں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں اپننگ ہے دیفنیٹلی اپڈیٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جب تک یہ لاؤگ مارج رہے گا پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا لاؤگ مارج پہلے ایک سو چھبیس دن تاریخ کا درنا تھا اور میں رہا ہے تاریخ کا یہ سب سے بڑا لاؤگ مارج جی جو پورے آٹھ دن کے اوپر محیط ہے اور یہ بڑا فن ہوگا یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ پبلک کو انٹیکٹ رکھنا ووٹر اور سپورٹر کو انٹیکٹ رکھنا جس جگہ پہ موجود ہو وہاں سے کافلے میں مزید تعداد کا اضافہ ہو اور پھر آگے سے آگے بڑھتے جائیں ذرا سننے جی خوف کا علم کیا ہے اسلام آباد اور گرد و نواز کے ہوتل مالکان کو نہ صرف دھمکیا دینا شروع کر دی گئی ہیں بلکہ ان کو مہمان نوازی سے روکا جا رہا ہے یہ اس کو اوچھے اتکنڈے ہی کہتے ہیں ابھی عمران خان اسلام آباد نہیں آیا ابھی وہ لاہور میں ہیں ابھی وہ لاہور ڈیویجن کے اندر ہی ہیں نا اور اس کے بعد ان کی حالت ایسی ہے ایس سچوں کے ذریعے کس طرح کر رہے ہیں جی ذرا ذربو سن لیں یہ آپ کے سامنے جی نوٹس ہوتل کے مالکان کو نوٹس جاری کیا گیا جی یہ کوئی بلال ہوتل ہے فیضاباد میں اچھا جی مالک کا نام کیا ہے وہ بھی پہنے خیر کیا بتاؤں کیا نوٹسیں سن لیں آپ مالک مینجر ہوتل کو سختی سے حکم دیا جاتا ہے کہ پاکستان تحقیق انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے آنے والے کسی بھی شخص کو اپنے ہوتل میں نہیں ٹھہرائیں گے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی مدد فراہم کریں گے روزانہ کی بنیاد پر اس حکم کی روشنی میں ہوتلز گیسٹ ہاؤس اور سرائے کو چیک کیا جائے گا حکم آزا کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ اسلام آباد کے ہوتلز کو ایسے چو ادھر کے مقامی یہ تمام ہوتلز کو نوٹسز جاری کریں ایک نوٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے افسر محتممم آلہ اور ایسے چو یہ محتممم آلہ ایسے چو کوئی کہتے ہیں تو اس کے ذریعے رانہ سنہ اللہ صاحب اس لاغ مارچ کے شرکہ کو روکنے کے لئے ان کو کمزور کرنے کی کوشنی ہے وہی روایتی طریقے نہیں بدلے یہ نونلی کے کارکن بھی کہتے ہیں کہ وہ سیاست کوئی نئے طریقے سے کریں وہ مزا ہے میں ان سب گروپس میں ہوں نا میرے سارے دو سہباب ہیں میں نے کہا یہ کونسا طریقہ ہے پیسہ ہے تو لگانے کی جگہ نہیں پتا پلاننگ ہے تو پتا نہیں کہ پلاننگ کرنی کیسے ہے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنی رہے جتنے بھی جید لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک بڑی پرابلم ہے یہ بڑی پرابلم ہے پرابلم کہاں جی مالک کو کیسے پتا مالک یہ دھمکیاں دے رہے ہیں مالک کو کیسے پتا یہ جو بندہ آئے پی ٹی آئی کا کارکنے کے نہیں ہیں ہے نا اس کو پریشر میں دباؤ ملانا نا یعنی آئینی اعتجاج ہے پی ٹی آئی کا حق ہے اس اعتجاج سے روکنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے اور یہ بھی پتا اسلامباد میں سردی ہو چکی ہے اچھی خاصی سردی ہو چکی ہے اور لوگ باہر نہیں رہ سکیں گے ضروری نہیں ہر ایک کے لیے کیمپ کا بندبست ہو یا ٹینٹ کا بندبست ہو اور جو افورڈ کر ستے تھے وہ ٹینٹ میں کیوں رہیں اوٹلز میں رہیں گے تو ان کو بقاعدہ طور پر یہ کیا جا رہا ہے کہ خیمہ نہیں ہے تو ان کو رکھنا بھی نہیں ہے تاکہ لوگ وہ حوصلہ ہی نہ رکھیں بہرحال میں نے کہا جو ان کی حادت ہے یہ اسی طرح نہیں چلتے ہیں اچھا آپ دوسری طرح سن لیں ایک تربیہ کہتے ہیں کہ ہمیں لانگ مارچ سے مسئلہ کوئی نہیں ہے جب لانگ مارچ سے مسئلہ کوئی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ لوگ بھی نہیں آئیں گے لانگ مارچ میں اس لیے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے اور تاکہ سے ہم اس لانگ مارچ کا مقابلہ بھی کر لیں گے یہ رانہ سانال صاحب روز کچھ نہیں کہا عمران خان نے کہ میں نے کہا جانا ہے کچھ نہیں کہا کہ میں نے کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہے کچھ نہیں کہا کہ میں یہ کر لوں گا کچھ بھی نہیں کہا رانا صلی اللہ علیہ وسلم روز ان سے سوال وہ نہیں کر رہے وہ جواب یہ دے رہے ہیں میں یہ بھی کر دوں گا میں یہ بھی کر دوں گا میں یہ بھی کر دوں گا میں حیران ہوتا ہوں ان سے سوال ہی وہ نہیں کیا گیا تو وہ جواب کیا دے رہے ہیں بہرحال جو وہ کر رہے ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقت سے مقابلہ کریں گے دوسری طرف باتجیت کیلئے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے وزیر داخلہ صاحب کل رات کو ایک پروگرام میں کہہ رہا تھے رانہ صلی اللہ صاحب کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن میں جائیں مگر دوسری جماعتوں کی جمہوری رائے کے مطابق جانا پڑے گا اس کا کیا مطلب ہے بھائی دوسری جماعتیں کہہ رہی ہیں الیکشن میں نہیں جانا اوکے یعنی پیپس پارٹی کے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے نا یہ پیپس پارٹی کے پر ڈال کے اس فیس سیونگ کو پہلے سے اپیئر کر رہے ہیں سب کے سامنے جو عمران خان کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد ہو سکتی ہے کہ جی ہمیں تو پیپس پارٹی نے کہا تھا ہم تو الیکشن میں جانا چاہتے تھے یہ سب چیزیں میں پہلے رپورٹ کر چکوں آپ سے تو یہ ان جملوں کو کیا مطلب ہے یہ باریک باریک جملے کیا چیزیں ہیں کہ ہم چاہرتے تھے الیکشن میں جانا مگر دوسری جماعتوں کی جمہوری رائے کے مطابق ہم نے جانا ہے سارا ملبہ پیپس پارٹی پر ڈالنا چاہ رہے ہیں بیرال وفاقی کابینہ نے نور اکنی کمیٹی بنا دیئے ایاد صادق خواجہ صادر رفیق کمر زمانکارہ رانہ سنہ ہوں گے سروائی اونیکی خالد مقبول صدیقی میاں افتخار مولانا اسد مریعہ مرکزی یہ تمام افراد ایسے ہیں جو سلاجو طبیعت کی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان میں سے اگریسیف ایک بندہ بھی نہیں ہے اس سے پہلے چودی شجاہ صاحب بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں بغرب ان کی صحیحت ایسی نہیں ہے عمران خان صاحب سے پہلے بھی مذاکرت کار ٹیم میں مین لوگوں میں ان لوگوں کا شمار تھا ان میں سے کئی تھے تارول قادری صاحب سے بات کرنے میں تارول قادری سے دوسری بار بات کرنے میں بھی یہ لوگ شامل تھے تو یہ ایکسپیئنس لوگ ہیں لیکن فواد چودی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہے انہیں کہ چلاکیاں نہ کریں سیدھا سیدھا الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کہا ہے حکومت کی مذاکرات کی دعوت کی خبریں غیر سنجیدہ ہیں ایک طرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے حقیقی ازادی مارچ کی کبرج پر پبندیاں ہیں اور یہ غیر سنجیدہ کمیٹی کی تشکیل کی خبریں صرف ازادی مارچ کو انگیج کرنے کے لیے ہیں یہ چلاکیاں نہیں چلنی انتقاب کی تاریخ دیں یہ فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں ان کی حکومت کی اس کمیٹی کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے اوریجنل حقیقت بھی ہے آلٹیمیٹل یہ فوج کو بلا لیں گے ٹو فورٹی فائد کے تحریک یہ کیا کر لیں گے حالانکہ امران خان صاحب نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے یہ وہ حجتیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہے یہ دس بارہ تیرہ چودہ کلومیٹر کی ٹیرٹری ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ مذاکرات کے بغیر بات نہیں ہو نہیں میں بتا رہا ہوں مذاکرات کر لیں یہ بات کر لوں امران خان نکل آیا ہے وہ جی ٹی روڈ پہ سوار ہو چکا ہے پبلک کال دے دی پانچ مہینے انتظار کرنے کے بعد ان تمام حجتوں کو تمام کرنے کے بعد بیکڈور مذاکرات کی ان تمام چیزوں کے بعد جس کو وہ خود بھی بول چکے ہیں صدر مملک اپنا کردار ادا کر چکے اجاز الحق صاحب اپنا کردار ادا کر چکے فیصل وارڈا جیسا خطرناک آدمی اپنا کردار ادا کر چکا ان تمام شیخ رشید اپنا کردار ادا کر چکا اب امران خان نکل آیا ہے اب پتلی پوزیشن حکومت کی ہے امران خان کی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ امران خان نکل آیا تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا بھی یہ وہ آیا ہے اب میں آ رہا ہوں کچھ چیزیں اور بھی ہیں امران خان صاحب نے بقیادہ فیصل بابڈا کو پارٹی سے نکال دیا جی اور فیصل پہ خان صاحب بہت اعتبار کرتے تھے کل گفتگو بھی کر رہے تھے میڈیا سے تو اس پہ بھی انہوں نے بولا تھا مجھے بہت سے لوگوں پر یقین نہیں رہا جو خبریں تھیں تین دن کا شوکس دیا گیا تو شوکس کو نے جواب نہیں دیا تو خان صاحب نے خود ان کو پارٹی سے باہر نکال دیا جی بنیادی رکنے ختم کر دیا جی اطلاع دیا تھے کہ ان کو ٹرمنیٹ کرنے کی وجہ میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں جو میرے پاس خبریں ہیں اور ویریفائٹ خبریں یہاں کلوب سرکل کی خبریں ہیں کہ یہ بتا تھا کہ فیصل وابڈا پچھلے کوئی جنہوں سے پرسرار ملاقاتیں کر رہے تھے جی اور خبریں تھی کہ فیصل وابڈا حکومتی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے کل رانہ صلی اللہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے یہ بھی خبریں ہیں جی پی ٹی آئی کے اندر اور یہ خبریں دے رہے تھے فیصل وابڈا پی ٹی آئی کے اندر کی وہ جو رانہ صلی اللہ کہتے ہیں یہ جو میٹنگ کرتا ہے میں ساری خبریں پہنچ جاتی ہیں یاد ہے آپ کو جی ہاں وہ فیصل وابڈا دے رہے تھے خبریں میرے بھی ذہن میں نہیں تھا آپ کے بھی ذہن میں نہیں تھا معذرت کے ساتھ ہم کہہ رہے تھے بتانیہ اس تین کے سام کون ہوں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مختلف چیزیں چل لیتی وہ فیصل وابڈا تھے کل ساری خبریں مرحان خان صاحب تک پہنچ گئی ہیں کہ کون بندہ تھا اور ساری خبریں فیصل وابڈا ہی پہنچا رہے تھے تو بہرال بنیادی رکھنے ختم ہوئی ہیں ایسے ہوتے ہیں فیصل جی یہ بھی کر لیا جی اب آجوں جی اسد عمر کو اس ویڈیو پہ جو جیو پہ چلایا جا رہا ہے جو تمام مینسٹری میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے سوشل ویڈیو پہ ایک ماتم ہے کہ ختم ہو گیا لانگ مارچ پھڑے ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے بچے ہی کچھ نہیں ہے اب رہنا ہی کچھ نہیں ہے اور یہ شروع میں ہی ختم ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بقیدہ پوری کمپین تھی اور پروپیگنڈا تھا کہ لڑ پڑے ہیں اسد عمر صاحب نے نا کہا ہے کہ کل کے لاہور کا کپتان کے سازار جہتی اور حقیقی ازادی کا عظم دیکھ کر یہ گھبرا گئے ہیں کہ میرا ایک کلپ چلا رہے ہیں کہ اختلافات ہو گئے ہیں اللہ کے بندوں اس وقت مجھے غصہ اس بات پر تھا کہ جنریٹر خراب ہو گئے تھا اور دوسرا آنے میں دیر تھی پارٹی کا مسئلہ ہے بھائی آپ لوگوں کو اتنی کیا پرابلم ہے اس کے جنریٹر خراب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات ہوئی ہے امتیاد شیخ ہیں جی لاہور کا صدر جنریٹرز آتا ہے عمران خان صاحب نے شادرہ تک جانا تھا وہ ازادی چوک پہ جا کے ختم ہو گیا ازادی چوک تک جانا تھا داتا صاحب جا کے جنریٹر کی جان نکل گیا ختم ہو گیا بیک اپ نہیں تھا اس کا تو بھائی وہ پلاننگ جس کے ذمہ تھی اس کو ڈانڈنا نہیں ہے اسے بات نہیں کرنی کرنا کیا ہے خان کا خطاب ہے بھائی وہ ایک چیز پوری پلان کے ساتھ ہے پورا پلان اس طرح ایکزیکیوٹ نہ ہو پارٹی کے اندر تو یہ سب ہوتا ہے تو انہوں نے اتنے آرام سے بتا دیا کہ بھائی یہ ساری چیزیں تھی جس کی بنا پر انہوں نے بنایا ہو کوئی پڑے شڑے کچھ نہیں ہوئے یہ اپ ڈیٹس ہی کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ لے کے آذر ہوں گا اور بہت کچھ ٹاپ سٹوریز ہیں میرے پاس تھوڑی سی کنفرمیشن ہو جائے تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر تو چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں یہ ریڈ بٹن دبا دیں اپنے بوت خبر کریں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد